نمسکر دوستو ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے اتنا چار بلوکس میں دوستو آج میں آپ لوگوں کو پرانے سے پرانے نجلہ اور جکھام کا گھریلو اپائے بتاؤں گا دوستو جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نجلہ جکھام جو ہو جاتا ہے یہ بہت ہی جتل بیماری ہوتی ہے دوستو جس کو ٹھیک کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس میں دوستو خاص طور سے خاصی جکھام اور سردی لگنا جیسی سمجھائیں ہوتی ہیں دوستو اگر نجلے کی بات کریں تو آٹھ میں سے ایک بیکتی کو یہ نجلہ جرور ہوتا ہے دوستو آئیے اس کے لئے لچھن کی بات کرتے ہیں اس میں دوستو جو لچھن ہوتے ہیں اس میں ناک سے پانی آنا جیسی سمجھ سے ہو سکتی ہے بلگم گاڑا ہو سکتا ہے چھینک آنا کان میں آواز آنا سردرد رہنا گلے میں سوکھی خاصی ہونا ناک کی ہڈی بڑھنا ناک بند رہنا گلہ بیٹھ جانا یا درد ہونا سانس لینے میں تکلیف ہونا دم پھولنا خاصی آنا ناک اور مک سے درگند آنا بھوک کم لگنا بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا بکھار آنا سونگنے ہوا سواد کی چھمتا بلکل ہی کم ہو جانا یعنی ختم ہو جانا جیسے دوستو لچھن ہوتے ہیں دوستو جو نجلے کا مین کارن ہوتا وہ کیا ہوتا ہے تھنڈ سے انرجی ہو جانا یا کوئی تھنڈی بس تو کھالی اس سے دوستو انرجی ہو جانا دھول مٹی سے انرجی ہو جانا جلوائی پریورتن سے انرجی ہو جانا ملموت روکنے سے دوستو جو ہوتی ہے اس سے کارنہ بھی نجلے کی سمسیہ ہو سکتی ہے ادھیک پانی کے سمپرگ میں رہنے کی کارنہ بھی نجلے کی سمسیہ ہو سکتی ہے سنکمر کے سمسیہ سے بھی سمسیہ ہو جانا اگر پیٹ سے سمجھنے تو کوئی بیماری اس سے بھی دوستو سمسیہ ہو سکتی ہے اچانک سے موسم پریورتن ہونے سے بھی یہ نجلے کی سمسیہ ہو سکتی ہے ادھیک عمر میں بھی دوستو آپ کو یہ سمسیہ ہو سکتی ہے دوستو آئیے جانتے ہیں نجلے اور زخام کا جو ہے گھریلو اپائے دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سوہاگا لینا ہے دوستو سوہاگا کو لے کر اور اسے تبے پر اچھے سے بھون لینا ہے دوستو جب اسے بھونجیں گے آپ یہ پگل جائے گا پگلنے کے بعد یہ دوستو یہ پھول جائے گا جب دوستو یہ پھول جائے تب اسے آپ لوگ نیچے کڑائی اتار لیں اور اسے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیس کر ایک سیسی میں بھر کے رکھ لیں دوستو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ لوگ سوہاگے کو سیسی میں بھرا آئے اس کے آدھا گرام ماترہ کو گرم پانی کے ساتھ دن میں تین وائل لینا ہے دوستو ماترہ کو اب اسے دھیان دینا ہے کہ آدھی ماترہ ہی لینا ہے آدھا گرام ماترہ ہی لینا ہے دوستو اس سے ادھن بلکل بھی نہیں لینا ہے دوستو آپ کو یہ پیوک دن میں تین بار کریں گے آپ دوستو دے گے تین سے چار دن میں آپ لوگ کو جو نجلہ اور جکھام کی بیماری ہے بلکل اس کا نام و نسان ٹھیک ہو جائے گا دوستو یہ بہت ہی لاپکاری اپچار ہے دوستو آپ لوگ اسے ایک بار جرور پیوک کریں جو لوگ نجلہ یا جکھام سے پیسان ہوں دوستو یہ بہت ہی جٹل بیماری ہے جس کو ہر انسان ہر ڈاکٹر پکڑ بھی نہیں پاتا ہے اس لئے دوستو آپ لوگ سوہاگے کا یہ پیوک عبست کریں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا نجلہ اور جکھام جو ناک سے پانی آنے کی سمسیاں ہے جو چھینکیں آتی ہیں جو گلے میں درد رہتا ہے جو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے ایسی انیکوں انیک سمسیاں جڑ سے ٹھیک ہو جائیں گی دوستو میرے دوارہ بتائی گی جانکاری آپ لوگ کو کسی لے گی اگر اچھی لے گی تو چینل کو لائک سسکرائب اور بیل آئیکن گھنٹی کو عوصہ دبا دیں ہو سکے تو دوستو چینل کو شیئر بھی کر دیں جس سے دوستو اور لوگوں کو ادھک سے ادھک جانکاری پیابت ہوتی رہے دوستو تھانک یو دھنبا چینل سسکرائب عوصہ کریں تھانک یو